ویلکم بیک دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نئے بیڈیو میں سواگت ہے فرینڈ آج کے بیڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک ایسا ادبھت چھوٹا سا ادبھت فل لے کر آیا ہوں جو کی ہمارے سریر کے لئے بہت ہی زیادہ لافکاری اور فائدے مند ہے اس ادبھت فل کا نام ہے دوستوں سہتوت سہتوت کا پودھا آپ نے آس پاس جرور دیکھا ہوگا اس کی لمبائی لگ بھگ دس سے بارہ فٹ کی ہوتی ہے اس کے دوستوں بہت ہی زیادہ چمتکاری اور آئیورویدک فائدے ہیں سہتوت کا برکچ آپ کو پورے بھارت میں دیکھنے کو مل جائے گا اسے لوگ اپنے گھر پر لگاتے ہیں اپنے کھیت کھلیہانوں کے سامنے لگاتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ لافکاری ہے باگ بگیچوں میں اسے لگایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ادبھت اور چمتکاری فل ہے یہ جب چھوٹا ہوتا ہے ہرا ہوتا ہے جب پکنے کے بعد لال اور جب اچھی طرح کے سے پک جاتا ہے تب یہ کالا ہو جاتا ہے دوستوں اس کا سواد کھٹا میٹھا دونوں مکس ہوتا ہے اس کے لیے یہ سہتوت بہت ہی زیادہ لافکاری ہے دوستوں یہ طاقت کی کمی اگر آپ کے سریر میں طاقت کی کمی ہے چلنے میں دھکان آتی ہے آپ کی سریر میں بہت ہی زیادہ کمجوری ہے تو یہ آپ کے لیے سہتوت بہت ہی زیادہ لافکاری ہے آپ کو سہتوت اگر نہیں مل رہا ہے تو سہتوت کی پتیاں چلیں گی اگر آپ کے آسپاس سہتوت کا پیڑ ہے ہی نہیں تو آپ آئیورویدی کی سٹور سے سہتوت کا دوستوں پاوڈر چورن لے سکتے ہیں آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ اس کے پتیوں کو پیس کر اس کا دوستوں پیشٹ بنائیں اور اس پیشٹ کو آپ اس میں دوستوں آپ کو ملا لینی ہے میسیری میسیری ملا کر اس کا سیون کریں آپ کے سریر میں یہ بہت ہی زیادہ طاقت اور اورجہ دے گا یہ گرمی کے لیے اگر آپ کے سریر میں گرمی کی سمسیہ زیادہ رہتی ہے آپ کو بہت ہی زیادہ گرمی لگتی ہے تو ماتر آپ کو اس کی پتیوں کو پیسک لائیں اور اس میں پانی ملا کر اس کا دوستوں آپ کو رسم بنانا ہے اس کا سربت بنا کر آپ اس کا سیون کریں اس سے آپ کی گرمی کی سمسیہ بلکل ختم ہو جائے گی آپ اس میں پودینہ بھی ملا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند اوسد ہی ہے یہ آپ کی آنکھوں کے لیے اگر آپ کی آنکھوں میں کمجوری ہے تو یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے آپ کو سہتوت یا سہتوت کی پتیاں سکھا لیں چھائے میں سکھائیں اور پیس کر اس کا پاورڈر کر لیں اور پرت دن آپ کو ایک ایک چمچ گرم پانی کے ساتھ اس کا سیون کرنے سے آپ کی آنکھوں کی طاقت آپ کی آنکھوں کی ارجہ بہت ہی زیادہ ماترہ میں بڑھے گی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور چمککاری نسخہ ہے دوستوں یہ بالوں کے لیے اگر آپ کو بالوں کی کمجوری ہے بالوں کی سمسیہ ہے تو یہ آپ کی بالوں کی سمسیہ کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں آیا آپ کے بال کمجور ہو کر جھڑ رہے ہیں یا آپ کے بالوں میں روسی ہے یا آپ گنجے ہو چکے ہیں گنجے پنکا سکھا رہے ہیں تو آپ اس بہو صدی کا اپیو کر سکتے ہیں آپ کو سہتوت یا سہسوت کی پتیوں کو پیس کر اس کا رس نکال لیں اور اس رس کو آپ اپنے بالوں میں لگائیں اور اس کی پتیوں کا چورن بنا کر سکھائیں اور اسے دوستوں سیون کریں اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ لاب ہوگا یہ کبج کی سمسیہ جنہیں کبج کی سمسیہ رہتی ہے پیٹ اچھی طریقے سے ساف نہیں ہوتا ہے ان کے لئے یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے سہتوت کی پتیوں کو چھائے میں سکھا کر پیس کر پاوڈر کر لیں اور پرتی دن ایک ایک چمچ صبح ایک ایک چمچ سام کو سیون کرنے سے آپ کو کبج کی سمسیہ جڑ سے ختم ہو جائے گی ہمیسہ ہمیسہ کے لئے کبج کی سمسیہ ختم ہوگی کبھی بھی کبج ہوگا ہی نہیں موہ کے چھالے اگر آپ کے موہ میں چھالے ہیں جس سے آپ کو بہت ہی زیادہ سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ماتر اس کی پتیوں کو سہتوت کی پتیوں کو پان کی طرح چھوانے سے آپ کے موہ میں چھالے بلکل اچھی طریقے سے ختم ہو جائیں گے یہ ماتر ایک بار چھوانے سے ہی موہ کے چھالے کو ختم کرتا ہے یا گلہ بڑھنا اگر آپ کا گلہ بڑھا ہوا ہے گلے میں درد ہے تو آپ اس کا اپیو کر سکتے ہیں اس کی پتیوں کو پان کی طرح چھوائیں اور اس کے رس کو گھوٹتے جائیں پی جائیں بہت ہی زیادہ لاب ہوگا اگر آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہیٹ کر دیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے